فی پرسن ایک سو پچاس رپے میں اپنے پورے سر کی صفائی کروائیں جو فی میل کی جوئیں ہیں وہ ان کی وائف نکالتی ہے اور مردوں کی جوئیں جو ہیں وہ بھائی نکالتے ہیں خواتین کے لیے علیدہ پردے کا انتظام بھی ہے جب سیاست میں آیا تھا دو گھر بچے اور گاڑی کوئی بھی نہیں بچی کئی خسارے کی وجہ سے تو نہیں آپ نے جوئوں کا کام سٹارٹ کیا پارٹی کے لیے آپ کیونکہ میں نے خواجہ صادر فیق صاحب کی جوئیں نکالی تو انہوں نے فیڈبیک دی واقعی؟ جی جی اچھا آپ نے سٹاف بھی ہائر کیا ہوئے؟ جی میرے پاس ترہسی لوگوں کا سٹاف ہے اس میں سے پچاس فی میل ہیں تیس میل ہیں اور تین خواجہ صادر ہیں ہم ایک سو پینتیس روپے لیتے ہیں پورے سر کے جو پندرہ روپے ہے وہ انکلوڈنگ ٹیکس ہے اچھا آمیر بھائی آپ کی وائف نظر نہیں آرہی؟ جی وہ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ذرا بیزی ہیں فیوچر میں کیا کیا پلانز ہیں؟ کیا کیا گولز ہیں؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنے بزنس کو؟ دیکھیں لوگ اس کو مزاق سمجھتے ہیں بزنس ما شاء اللہ بہت اچھا ہے کوئی بھی کام چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا انسان کی سو چھوٹی بڑی ہوتی ہے اب آپ کے سامنے سر پہ جو نظر آرہی ہے آپ میری بہن ہو میں فی میل کی چیک نہیں کرتا اگر میری وائف ہوتی تو آپ کی بھی دیکھ رہتی ہے کوئی سلیپٹی بھی آئی ہے آپ کے پاس ناصر مدنی مہک ملک جو خواجہ سرا ہے وہ پرمنٹ مہک ملک بھی بالو بطیاں امارو سنگلانال پتل بڑھا آئی سونا بڑھ سایاں ملانال جی لڈیا اللہ کہدی اٹھ سو چاریوں میں یو دگا دے دل اے جننا نلی ڈھیر پیارو بے نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سونیا خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر سیال رانجا صاحب جو کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے سوشل میڈیا پہ آر ریڈی بہت وائرل ہیں تو میں نے ان کا ایک کار دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اب جوہوں کا کاروبار شروع کی ہے فی پرسن نے ایک سو پچاس رپے میں اپنے پورے سر کی صفائی کروائیں اچھا جو فی میل کی جوہیں ہیں وہ ان کی وائف نکالتی ہے اور مردوں کی جوہیں جو ہیں وہ بھائی نکالتے ہیں خواتین کے لیے لیدہ پردے کا انتظام بھی ہے کیا سارا معاملہ بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حالہ بھائی کیسے آپ اچھا آمیر بھائی یہ بتائیں کہ آپ ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب رہے ہیں اس کے بعد آپ جوہے وہ جوہوں کا کاروبار کیا اس سے پہلے جوہے آپ وہ مشیر بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ زکاة کمیٹی کے وہ سربراہ بھی رہے ہیں اب یہ بیزنس کیو سٹارٹ کر دیا دیکھیں وہ میرا ایک سیاسی جماعت سے تعلق تھا اور جب سیاسی جماعتوں سے تعلق ہوتے ہیں وابستگی ہوتی ہے تو کارکنان کو نوازہ جاتا ہے ان کی جو محنت ہوتی ہے اس کا نتیجہ دیا جاتا ہے تو میں احسان مند رہوں گا اپنی جماعت کا بے شک اب میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ میری جماعت نے مجھ پہ اعتماد کیا ان کی مہربانی ہے اور جو عدے میرے پاس رہے میں نے ان کا احسان طریقے سے نبایا ہے ان کو میرا خیال ہے میں پاکستان میں واحد چھوٹا موٹا سیاست دانوں جب سیاست میں آیا تھا تو چار گاڑیاں اور پانچ گھروں کے ساتھ آیا تھا اور جس دن میں نے سیاست کو خیر بات کا اس دن دو گھر بچے اور گاڑی کوئی بھی نہیں بچی کہیں خسارے کی وجہ سے تو نہیں آپ نے جوہوں کا کام سرائٹ کیا نہیں یہ نا اصل میں ایک تھوڑی سی فنی سی بات ہے کہ ایک دن میں رات کو بچے سو گئے تھے اور میں اپنی وائف کو ہگ کرنے لگا تو جب میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے ایسے خارج کرنا شروع کر دی تو وہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بندوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے سارا دن بچھرہ ایک آدمی کام کرتا ہے محنت کرتا ہے اور رات کو جب شام کو گھر آتا ہے تو پہلے قاوت میں شہر تھی تو اب دوسرا یہ ظلم ہے کہ جب وہ رات کو پاس آنے لگے تو وہ کھر کرنا شروع کر دے تو اس لیے میں نے پھر یہ قدم اٹھایا سننے میں آیا ہے کہ کافی سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے نولکھ والوں نے بھی رابطہ کیا ہے جی جی میہ نواز شریف صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھ سے ذاتی طور پر ان کے جو ڈاکٹر ہے انہوں نے رابطہ کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے جو ڈاکٹر ہے کہ جی پارٹی کے لیے آپ کیونکہ میں نے خواجہ صاحب رفیق صاحب کی جمعہ نکالی تو انہوں نے فیڈ بیک دی واقعی؟ جی جی جس دن وہ ہارے ہیں نا خوصہ صاحب سے تو اس دن اس دن اگلے دن خواجہ صاحب کے سر میں پین ہونا شروع ہوگی تھی تو پھر وہ میں نے ان کو بتایا انہوں نے کہا یار آؤ امر میری جمعہ دیکھو تو پھر میں نے اپنا سٹاف لے کے کہ میں گیا تھا تو ہم نے ان کی جمعہ دیکھی ہیں تو کیونکہ آپ یہ لوگ اس کو مزاق سمجھ دیا ہیں جمعہ جو جمعہ ہوتی ہیں نا ان سے برین ہیمرج بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دماغ کا خون چوستی ہے سر کا خون چوستی ہے یہ نہیں کہ مجھ سے ہی نکلوائیں یا میری آپ سٹاف سے نکلوائیں میری کمپنی بہت اچھی ہے آپ نے سٹاف بھی ہائر کیا ہوئے ہیں میرے پاس کتنے لوگوں کا سٹاف ہے تراسی لوگوں کا سٹاف ہے اس میں اسے پچاس فی میل ہیں تیس میل ہیں اور تین خواجہ سرا خواجہ سرا اس لیے ہیں کہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ میل یا فی میل سے نہیں دکھانا چاہتے تو اس لیے ان کے لیے خواجہ سرا کیسا بزنس جا رہا ہے آپ کا جی اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے پیسو کی اللہ کا شکر ہے کچھ ضرورت نہیں یہ خدمتے خلق ہے میں صرف ایک سو پینتیس روپے جو ہم لے رہے ہیں میں فی بندے کو ساٹھ ہزار روپے سیلری دے رہا ہوں تو ایک سو پینڈ ایک بندہ جو ایک میمبر ایک سٹاف کا جو میمبر ہے وہ سارے دن میں پانچ چھ کسٹمر زیادہ 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 ان کے پانچ چھ سو روپے وہ کماتا ہے لوگوں کے گھر جا کے جو ہی نکالتے ہیں جی جی ہومڈلی وہ کسٹمر کی ہے ہم ایک سو پینتیس روپے لیتے ہیں پورے سر کے جو پندران پہ ہے وہ انکلوڈنگ ٹیکس ہے پاکستان میں ایسا کوئی کاروباری بجنس مین بندہ نہیں ہے جو نیا کاروبار سٹارٹ کرے اور خود ہی ریجسٹر کروائے اور حکومت کو ٹیکس دینا شروع کر دے اور پندران پہ بنتا بھی نہیں ہے میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں اچھا آمیر بھائی آپ کی وائف نظر نہیں آ رہے جی وہ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ذرا بیزی ہیں کسی کلائنٹ کے سٹاف کے ساتھ جو فیمل سٹاف ہے نا جب پندران بیس آرڈر ہو جاتے ہیں نا ایک شہر میں تو پھر ہماری جو گاڑی ہے وہ پندران بیس لوگوں کا سٹاف لے کے پھر اتنے سارے سٹاف کو مینیز کرنے کے لیے کسی ہیڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ ساتھ گئی فیوچر میں کیا کیا پلانز ہیں کیا کیا گولز ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنے بزنس کو دیکھیں لوگ اس کو مزاق سمجھتے ہیں بیسنس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کوئی بھی کام چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا انسان کی سوچ چھوٹی بڑی ہوتی ہے تو باقی اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کو پہلے نہیں وہ سمجھ نہیں نا آتی آپ کتنے بڑے سنگر ہیں اچھی خاصی پیمنٹ لیتے ہیں اور اچانک سے ون فیفٹی والا کاروبار سٹارٹ کرنے نا تمہیں سمجھ نہیں آتی فیم کے لیے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں لیکن فیم تو آر ریڈی ہے آپ میری چھوٹی بہین ہو میں وضاحت کر دوں کہ فیم اسے چاہیے ہوتا ہے جو اس کو کوئی جانتا نہ ہو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آمر سیار رنجا سونگ تو آر ریڈی پانچ ملین پہ سات ملین پہ میرا ایک ایک گانا پڑا ہوا ہے عرصہ اکیس سال سے میں فوک سنگنگ کر رہا ہوں سرائی کی پٹی میں تو لوگ بڑی محبت کرتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شہر لاہور کے لوگ کم جانتے ہوں لیکن جو سرائی کی پٹی ہے وہ بڑا پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے اور پانچ پانچ سات سات ملین پہ ایک سونگ کا پڑا ہونا مطلب لوگ ہی سنتے ہیں نا وہ خلائی مخلوق تو نہیں سنتے ہیں اچھا کوئی سیلیبٹی بھی آئی ہے آپ کے پاس سیلیبٹیز بھی آتی ہیں جی بلکل سیلیبٹی میرا بڑا پیارا دوست ہے بلکہ جو ہمیشہ ماں کی شان بیان کرتا ہے اور میں اس کے اپوزٹ بیوی کی شان بیان کرتا ہوں ناصر مدنی میرا پرمننٹ کلائنڈ ہے اس کے بعد محک ملک جو خواجہ سرا ہے وہ پرمننٹ محک ملک بھی وہ بھی آپ سے جو ہے نکز آتی ہے آپ سے یا آپ کے وائف سے نہیں وہ جو ہمارا شی میل سٹاف ہے ہم دونوں میاں بیوی ساتھ جاتے ہیں کیونکہ میری وائف اس کی بڑی فین ہے دوستی بھی انکی وہ تو ہر جو ویکنڈ پہ ہمارے آئل کا مساج بھی لیتا ہے محک جو ہے محک ملک کی بات کر رہا ہے تو اس کے بعد ہمارا سٹاف ان کی جویں بھی دیکھتا ہے کیونکہ ان کا کام ہے ویلیجز میں شوز وغیرہ کرنا تو ان کو جمع پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں جمع کسی کو بھی پڑھنا بڑی بات نہیں ہے جب اب آپ پبلک پلیس میں کوئی شو کر رہے ہیں تو جمع پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی شرمانے والی بات ہے صفائی نیس بیمان ہے اب آپ کے سامنے سر پہ جو نظر آ رہے ہیں آپ میری بہن ہو میں فیمیل کی چیک نہیں کرتا اگر میری وائف ہوتی تو آپ کی بھی دیکھ رہتی اچھا عمیر بھائی جو مناحل ملک کی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں اس کے سر میں جو ہیں تو وہ آپ کی کلائنٹ نہیں ہے سننے میں آیا ہے کہ وہ آپ سے کوئی آئل وغیرہ بھی لیتی تھی بالوں کے لیے اور وہ کیا معاملہ ہے جی مناحل ملک دیکھیں میری بہن ہے چھوٹی وہ آرڈی ہمارا آئل یوز کر رہی ہے اس کو کوئی گانا اچھا لگا اور اس کو بس وہ جیسے جلدی جلدی اس نے کہا ابھی ٹک ٹک بنا دوں کوئی اور ویوز نہ لے جائے تو اس نے جیسے ٹک ٹک بنائی اب ایک بندہ آئل یوز کر رہے آپ کوئی میڈیسن کھا رہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو میدے کی دعائی ہے وہ خالی پیٹ کھانی ہے تو میں نے اسے سمجھایا ہویا کہ بیٹا جب بھی آئل لگانا ہے آدھے گھنٹے بعد نہا کے پھر کیمرے پہ آنا ہے بس اس نے جس بعد میں ویڈیو بنا دی تو وہ جب آئل لگایا تو آئل کا کمال ہے کہ میرے آئل سے جویں اندھی ہو جاتی ہیں تو وہ جب اس نے لگایا تو وہ جو سامنے آگی جو سامنے آگی صحیح صحیح مطلب وہ آئل اس قسم کے ہے یہ پاکستان میں آپ کو کہیں سے یہ آئل نہیں ملے گا جس میں آپ کو جڑی بوٹیاں نظر آئے یہ سارے کہتے ہیں جی مکس ہو گئیں یہ دیکھیں یہ ہمارا آئل ہے اگر کسی نے پارسل مگوانہ ہو تو یہ جو کارڈ پر نمبر ہے اس پر ورڈ سپ کرے کیا پرائز اس کی یہ جو بڑی بوتل ہے یہ آٹھ سو روپے کی ہے چھوٹی چار سو روپے کی یہ دو فر ہے بھی آف پرائز اچھا اب آمیر بھائی ہمیں ایک سونگ سنا دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ واقعی آپ بہت بڑے سنگر ہیں لوگوں کو پتا تو ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں لاسٹ میں ایک سونگ سنائیں بڑا نہیں بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے میں تو ایک ناکس آدمی ہوں بالو بطیاں مارو سنگلانال بالو بطیاں مارو سنگلانال پتل بڑھائی سونا بڑھ سایا ملانال جے لڑیاں لا کہہ دی آٹھ سو چار ہوئے یو دگا دے دل جنہ نالی ڈھیر پیار ہوئے جنہ میرے خان نو جنہ میرے خان نو گھتی اے وچی اڈیالا شالہ اونہ دے موحسن کال شالہ شکریہ بہت بہت وقت لینے کا بہت شکریہ آپ کے وہ باہر کسٹمر جو ہیں وہ آپ کا ویٹ کر رہے تھے تو آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ باقی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ور کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے حلال روزی کمانا